بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امیدہ آپ سب پیر ایسے ہوں گی آج ہم کٹ ورک اور ڈوری پائپن کے ساتھ بہت ہی پیارا سا نیک ڈیزائن بنائیں گے میں نے اس نیک ڈیزائن کی کٹنگ اور سٹیچنگ بہت ہی آسان ٹپس کے ساتھ بتائیے تو پھر چلیے شروع کر لیتے ہیں کہ ہم نے یہ نیک ڈیزائن کیسے بنایا ہے کٹ ورڈ ڈرا کرنے کے لیے ہم نے پیسٹنگ پیپر کو ایسے پولڈ کرنے کے بعد پیسٹ کر لیا تھا اور یہ والا پیس ریڈی کر لیا ہے اس پیس کو اس طریقے سے ہم نے پولڈ کرنا ہے پہلے ہم سلائی کے دباؤ کے برابر اس طریقے سے نشان لگا لیں گے یہ نشان ہم نے سلائی کے دباؤ کے لیے لگایا ہے اب اس نشان پر ہم کٹ ورک بنانے کے لیے پونے انچ پر نشان لگائیں گے اب اس نشان سے ہم راؤنڈ شیئر بنائیں گے اس طریقے سے اب ہم کٹنگ کر لیں گے جی تو اس طریقے سے ہم نے راؤنڈ شیئر کٹنگ کر لیے اب ہم کٹ ورک بنانے کے لیے پیسٹنگ پیپر لیں گے اور اس کو اس طریقے سے پولڈ کر لیں گے کٹ ورک بنانے کے لیے ہم نے جو راؤنڈ شیئر تیار کی ہے اس کو اس طریقے سے ہم پیسٹنگ پیپر کے اوپر رکھیں گے اور پھر راؤنڈ شیئر درا کر لیں گے ایسے تو ہم نے کٹ ورک کے لیے مارکنگ کر لی ہیں اب ہم کٹنگ کریں گے یہ کٹنگ ہم نے بہت ہی احتیاس ہے اور نیٹلی کرنی ہے راؤنڈ حصوں سے ہم نے بہت ہی احتیاس سے کٹنگ کرنی ہے تاکہ ہمارا ڈیزائن نیٹلی بنے جی تو اس طریقے سے ہم نے کٹنگ کر لی ہیں اب ہم پیسٹنگ پیپر کو سینٹر میں اسے کٹ کر لیں گے جی تو اس طریقے سے ہم نے پیسٹنگ پیپر کو سینٹر میں سے کٹ کر لیا ہے اچھا کٹنگ میں سے نکلے ہوئے پیسٹنگ پیپر کے ان پیسز کو ہم زائع نہیں کریں گے پیسٹنگ پیپر کے ان پیسز کو ہم کسی اور ڈیزائننگ میں یوز کر لیں گے اب کٹ ورک کو ہم ڈیزائننگ والے کپڑے پر پیسٹ کر لیں گے جی تو ہم نے کٹ ورک کو ڈیزائننگ والے کپڑے پر اس طریقے سے پیسٹ کر لیا ہے اب اس طریقے سے ہم پولٹ کرنے کے بعد بلکل پیسٹنگ پیپر کے ساتھ سال سلائی لگا لیں گے اور ایکسٹرا کپڑے کو کٹ کر دیں گے یہ دیکھیں ہم نے سلائی لگانے کے بعد ایکسٹرا فیبرک کٹ کر دیا ہے کارنر والے حصوں میں ہم ڈیپ کر لگا لیں گے اور اس کے بعد پلٹ کر سیدھا کر لیں گے جی تو اس طریقے سے ہم نے پلٹ کر سیدھا کر لیا اب ہم پریس کر لیں گے جی تو اس طریقے سے ہم نے پلٹ کر سیدھا کرنے کے بعد پریس کر لیا ہے اور پیسٹنگ پیپر سے جو ایکسٹرا فیبرک تھا ہم نے اس کو کٹ کر دیا ہے اور کٹ ورک کو تیار کر لیا ہے اب ہم اپنی شرٹ لیں گے شرٹ کو بلکل اچھے سے سیٹ کر کے رکھ لیں گے ہم نیک کی ویرد رکھیں گے 3 انچ آپ اپنے حساب سے اپنے نیک کی چوڑائی رکھیں اور نیک کو ہم نے ڈیپ رکھنا ہے 7.5 انچ اس لئے ہم 7.5 انچ پر نشان لگانے کے بعد اس طریقے سے وی شیپ ڈرہ کر لیں گے اب ہم نے جو کٹ ورک تیار کی تھی اس کے چوڑائی ہم نے رکھنی ہے پونہ انچ اس لئے ہم پونہ انچ پر نشان لگائیں گے ہم نے جو وی شیپ ڈرہ کی تھی اس سے پونہ انچ کے گے پر مزید ہم مارکنگ کریں گے اس طریقے سے ہم نے پورے نیک پر پونہ انچ کے گے پر نشان لگا لینا ہے پون انچ کے گرے پر جو میں نے نشان لگایا تھا ویڈیو کے یہ پوائنٹ مجھ سے میس ہو گیا تھا اس لئے میں صرف آپ کو سمجھانے کے لئے دوبارہ سے یہ بات بتا رہی ہوں پلیکٹ کی لیندھ ہم نے رکھی ہے 10 انچ اس لئے ہم نے 10 انچ پر نشان لگایا ہے اب ہم نے کٹنگ یہ اس نشان سے نہیں کرنی بلکہ اس طریقے سے ہم نے سلائی کا مارجن رکھنے کے بعد کٹنگ کی ہے اب ہم شرٹ کو بیک سائٹ سے اس طریقے سے سیدھا کر لیں گے اور شرٹ کو اچھے سے سیٹ کر کے رکھ لیں گے اس کے بعد پیسٹنگ پیپر کا ایک چھوٹا سا پیس اس حصے پر اس طریقے سے پیسٹ کر لیں گے جی تو اس طریقے سے ہم نے پیسٹنگ پیپر کو پیسٹ کر لیا ہے یہ دیکھیں اب ہم شرٹ کو فرنٹ سائٹ سے اچھے سے سیٹ کر کے رکھ لیں گے اس طریقے سے اور کارنر میں ہم سلائی کے دباؤ کے برابر کرل لگا دیں گے اس طریقے سے جی تو دونوں سائٹ پر ہم نے اس طریقے سے کر لگا دیا ہے اب پلیکٹ کے اس نیچے والے حصے کو ہم نیچے کی طرف فول کرنے کے بعد پریسٹ کر لیں گے جی تو اس حصے کو ہم نے نیچے کی طرف فول کرنے کے بعد پریسٹ کر لیا ہے اب ہم پائپن کے لیے دوری لیں گے اور سادھیں کپڑے کی سیدھی پٹی لیں گے ہم نے اپنی مشین کا پوٹ بھی چینج کر لیا ہے ہم پائپن کے لیے ہارپ پوٹ یوز کریں گے اگر آپ بالکل بیگنر ہیں تو اس طریقے سے کپڑے کی سیدھی پٹی میں دوری کو رکھنے کے بعد سلائی لگا کر پہلے پائپن تیار کر لیں اس کے بعد آپ ایزیلی نیک پر پائپن کر سکتی ہیں ہم اسٹارٹنگ میں تھوڑی سی سلائی لگانے کے بعد اپنی شر لیں گے کپڑے کو سلائی کے دباؤں میں برابر رکھنے کے لیے اس طریقے سے آپ چاہیں تو پہلے پورے نیک پر سلائی کا مارجن رکھتے ہوئے مارکنگ کر لیں اور اس کے بعد سلائی لگا لیں جس سے آپ کا کام اور بھی آسان ہو جائے گا تو ہم اس طریقے سے پائپن کو اپنی شر پر رکھیں گے اور پھر اس کے بعد سلائی لگا لیں گے اب یہاں سے دیکھیں آپ نے شر کو ایسے اٹھانا ہے اور اس طریقے سے ہم نے نیچے کی طرف سلائی کو لے آنا ہے ہماری یہ سلائی کمپلیٹ ہو چکی ہے اب ایکسٹرہ حصے کو کٹ کرنے سے پہلے ہم پوری پائپن کو ہاتھوں کی مدد سے اچھے سے پریس کر لیں گے ایسے اب ایکسٹرہ حصہ کٹ کر دیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے ہم نے ایک سائیڈ پر پائپن کر لی ہے دوسری سائیڈ سے ہم پائپن نیچے سے اسٹارٹ کریں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے اس سائیڈ سے ہم نے شر کو اٹھانا ہے ایسے اب ہم پائپن لیں گے اس طریقے سے ہم نے سائیڈ کو اسٹارٹ کرنا ہے یہ دیکھیں یہاں سے آپ نے غور سے دیکھنا ہے دیکھیں اس حصے پر ہم نے اس طریقے سے پائپن کو اچھے سے سیٹ کر کے رکھ لینا ہے کہ کارنر والا حصہ ہمارا اچھے سے سلائی میں آ جائے جی تو اس سائیڈ پر بھی ہماری پائپن کی سلائی کمپلیٹ ہو چکی ہے یہ دیکھیں اس سائیڈ سے بھی ہم نے ایکسٹرہ حصے کو کٹ کرنے سے پہلے پوری پائپن کو ہاتھوں کی منصر اچھے سے پریس کر لینا ہے اس کے بعد ہم ایکسٹرہ حصے کو کٹ کریں گے اس کے بعد پائپن کے ایکسٹرہ کپڑے کو نیچے کی طرف پلڑ کر پریس کر لینا ہے بیک سائیڈ سے ہماری پائپن کی کچھ اس طریقے سے لوگ ہیں یہاں سے آپ نے ایک اور چیز نوٹ کرنی ہے کہ اس طریقے سے شیرٹ کا کپڑا سلائی کے دباؤں میں بلکل بڑا بڑا آنا چاہیے اس کے بعد ہی آپ اپنا یہ ڈیزائن اچھے طریقے سے نیٹ اور کلین بنا سکیں گی اب ہم اپنی کٹ ورک والی پٹیاں لیں گے جو ہم نے پہلے سے تیار کر کے رکھی ہیں ان دونوں پٹیوں کی کٹ ورک کو اس طریقے سے ہم برابر کر کے رکھ لیں گے ہم کٹ ورک کو نیچے کی طرف سے برابر کر کے رکھ لیں گے جو ایکسٹرہ حصہ ہوگا ہم اس کو اوپر کی طرف نکال دیں گے اب ہم گلو اسٹک کی مز سے کٹ ورک والی پوری پٹی پر گلو اپلائی کریں گے اس طریقے سے نیچے سے ہم سلائی کا مارجن رکھ کر ایکسٹرہ حصہ ہم اوپر کی طرف نکال دیں گے اس طریقے سے ہم ایک سائر سے شرک کو اٹھائیں گے اور پائپین والے حصے کو اس طریقے سے کٹ ورک پر پیسٹ کر دیں گے ایسے شرک کو دونوں سائر سے اسی طریقے سے ہم نے کٹ ورک پر پیسٹ کر دینا ہے جی تو اس طریقے سے ہم نے دونوں سائر سے کٹ ورک کو شرک کے ساتھ پیسٹ کر دیا ہے ہم نے 7.5 انچ تک نیک کو ڈیپ رکھنا ہے اس لئے ہم 7.5 انچ پر نشان لگائیں گے اس طریقے سے لیکٹ کو سینٹر سے پلپ کرنے کے لیے ہم نے پیسٹنگ پیپر کے ساتھ یہ پٹی تیار کی ہے اب ہم چلتے ہیں سلائی کی طرح اب ہم بلکل پائپنگ کے ساتھ سلائی لگائیں گے اس طریقے سے اچھا یہ سلائی لگانے کے لیے بھی ہم مشین کا ہاپ پٹنی یوز کر رہے ہیں پلیکٹ کو سینٹر سے پلپ کرنے کے لیے جو ہم نے پٹی تیار کی تھی یہ پٹی ہم لیں گے جو ہم نے نشان لگایا تھا اس نشان کے بلکل نیچے اس طریقے سے ہم نے یہ پٹی رکھنی ہے ایسے اس کے بعد ہم سلائی لگا لیں گے اور دونوں سائر سے اسی طریقے سے ہم نے سلائی لگانی ہے اس سائر سے دیکھیں اس طریقے سے ہم نے شرٹ کو اٹھانا ہے اور اس سلائی کو ہم نیچے کی طرف لے آئیں گے ایسے دوسری سلائی ہم نیچے کی طرف سے اسٹارٹ کریں گے یہاں سے ہم اپنی سلائی کو سٹارٹ کریں گے اور اپنی ڈیزائن کو بلکل برابر کرتے رکھ لیں گے اس کے بعد سلائی لگائیں گے جی تو ہماری یہ سلائی بھی کمپلیٹ ہو چکی ہے ٹھیک ہے الحمدللہ ہمارا ڈیزائن بلکل بڑھایا ہے ہم نے نیچے سے پلیکٹ کے جس حصے کو کھول کرنے کے بعد پریس کیا تھا اس حصے کو اس طریقے سے ہم نے کھولنا ہے ایسے اور اس کے بعد ہم سلائی لگا لیں گے اور اس سلائی کو اچھے سے پکا کر لیں گے یہ سلائی ہماری بلکل سیدھی ہونی چاہیے جی تو ہم نے یہ سلائی لگا لیں گے اب ہم پریس کر لیں گے اور بیک سائٹ سے ترپائی کر لیں گے تو اس طریقے سے ہم نے بیک سائٹ سے ترپائی کرنے کے بعد بیک سائٹ کو نیٹ کر لیا ہے ٹھیک ہے پلیکٹ کے سینٹر میں اس طریقے سے ہم نے پلس لکا لیا ہے اور ہمارا الحمدللہ پیارا سا یہ نیک ڈیزائن ریڈی ہو چکا ہے تو آپ کو یہ ڈیزائن کیسا لگا کومنٹ کر کے ضرور بتانا ہے ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک بھی ضرور کرنا ہے نیکسٹ ویڈیو تک کے لئے اللہ حافظ